نمشکار ساتھیو آج میں آپ کو ایک ایسا پنیہارہ دکھانے جا رہا ہوں جو کی سینکڑوں سال پرانا پنیہارہ ہے آج سے سو سال پیچھے چلے جائیں نظر ڈالی جائے تو جس وقت کسی پرکار کی سبیدائیں نہیں ہوا کرتی تھی سڑکیں نہیں تھی سیمنٹ نہیں تھا اس وقت کسی پرکار کی پہنچائیتیں نہیں ہوا کرتی تھی رجوارہ شاہی تھی لیکن اس وقت بھی لوگوں میں ایکتا تھی اور لوگ جو ہے اپنا جو ہے سموہک کام جو ہے کٹھا ہو کر کے کرتے تھے اور بہت ہی خوبصورت پنیہاروں کا نرمان کرتے تھے تو یہ دیکھئے اس جمانے کا بہت ہی پرانا ایتھیاسک پنیہارہ اس پنیہارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی آدھنک سامان کا اپیوگ نہیں کیا گیا ہے اس پنیہارے میں یہ بلکل چاروں طرف بہت بڑے بڑے پتھروں کو اچھے سے فٹ کیا گیا ہے اور خوبصورت باوڑی بنائی گئی ہے ساتھ میں جہاں سے یہ پانی نکل رہا ہے وہاں پر کافی بڑا ایک یہ پتھر ہے جس پر بھیبن پرکار کی کلاکرتی کی گئی ہے تو کیا وہ جمانہ تھا کسی بھی قسم کی مشینیں نہیں ہوا کرتی تھی لوگوں میں کافی ہنر تھا اس میں جو ہے صرف ہتھوڑے اور ٹنکی کی مدد سے یہ ساری چترکلا ان لوگوں نے اس بڑے سے پتھر پر انکت کی ہوئی ہے تو یہ ایک کافی خوبصورت اور اتحاسک پنیہارہ ہے لیکن آج کے اس یگ میں لوگوں نے جو اتحاسک پنیہارے تھے جو پرم پرک چیزیں تھیں ان کو بالکل نشٹ کر دیا ہے بہت کم ستھانوں پر اس طرح کے پنیہارے ہو یا امارتیں ہو دیکھنے کو بہت ہی کم ملتی ہیں تو یہ کافی اچھا پنیہارہ ہے اتحاسک پنیہارہ ہے سینکڑوں سال پرانا ہے جو کی آج بھی ان لوگوں نے اس کو بچا کے رکھا ہے اس کی شکل بالکل نہیں بگاڑی ہے اور یہاں پر کسی بھی قسم کی آدمی بستو کا اپیوگ نہیں کیا گیا ہے تو یہ تھی ایک اتحاسک پنیہارے کو لے کر کے جانکاری تو اس جانکاری کے ساتھ ساتھ اس امید کے ساتھ میں آپ سبی سے یہ گجارش کروں گا کہ جو بھی بھائی بہن اس ویڈیو کو دیکھے گا سنے گا سبی سے نویدن ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد جائے ہند جائے چورا